دعوت اسلامی نے دنیا پھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے عاشقانِ مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے عاشقانِ مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے جام آقا کی محمد کا پلایا ہے ہمیں بہت دن زکریہ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر علیم بول رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت دن زکریہ یونیورسٹی کے تاریخ کا ایک بہت ہی سنہرہ دن ہے جس میں ہمارے پیارے حاجی عمران صاحب تشریف لائے اور روح افضاباتیں کی ہمارے بچوں کو تعلیم و تربیت کے حوالے سے خاص طور پر آئینہ تربیت جو دکھایا ہے میں اس کے لئے ان کا بہت شکر گزار ہوں دل کی سختی کیوں ہوتی ہے اللہ کا ذکر نہ کرنا قرآن کریم کی تلاوت نہ کرنا اور تیسری بات کیا لکھی ہے موت کو یاد نہ کرنا اور چوتھی لکھی ہے بیکار باتیں زیادہ کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمایا اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرے اور جو نہ کرے زندہ اور مردہ کسی ہے بخاری شریف کی میں نے آپ حدیث سنایا تو اس طرح اپنے آپ کو بھی اللہ کے ذکر میں مزگو لگنا چاہیے اور اپنے گھر میں بھی بندے کوئی چاہیے کہ اپنے رب کا ذکر کرتا رہے سید عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ کو یہ یقین تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تو قیامت تک فرض ہے اور اس میں ان کی ترقی عزت اور حیبت کا راز چھپا ہوا ہے اس لئے تو آپ نے ملک کے گوشے گوشے میں جلیل قدر صحبہ اکرام علیہ وردوان کو روانہ کیا کہ وہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی تعلیم دیں اب وہ صحبہ اکرام علیہ وردوان جو کہ علمی طور پر بھی مانے جاتے تھے اور اپنی وجاہت اور اپنی حیبت کے طور پر بھی ان کو بڑا مطلب کہ صحبہ اکرام علیہ وردوان میں مقام حاصل تھا اب ان کو بھیج رہے ہیں اگر آپ اسلام و دین کی بنیادی بات سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ یہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ جو آج اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی لے کر چل رہی ہے یہ اسی صحبہ اکرام علیہ وردوان کے انداز پاک کا ایک طرح سے فیضان ہے جو دعوت اسلامی سے لے کر چل رہی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلا ہی ہے تو آپ نیت بنائیں اپنی کہ میں لوگوں کی تکلیفوں کو دور کروں گا ان کے لئے آسانیاں پیدا کروں گا ان کو پریشانیوں سے بچاؤں گا جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے مفتی احمد یارخان نہیں بھی لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کے اس وعدے پر غور کرو کہ تم اللہ کے بندوں کی حاجت پوری کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری حاجت کو پوری فرمائے گا تو یہ بہت ہی خوبصورت نیت بنتی ہے کہ میں اس فورس کو اپنی پولیس کو یا اپنی جو بھی ڈیپارمنٹ کو میں جوئن کر رہا ہوں تو میں اس کے ذریعے کیا کروں گا میں اس کے ذریعے اللہ کی مخلوق کی مدد کروں گا خدمت کروں گا ان کی دینی ان کی دنیاوی پریشانیوں کو دور کروں گا ایک شخص کا بچہ پانچ سال کا تھا بخار اس کو جو آیا تو اترنے کا نام نہ لے باب بریشان دوکٹر علاج دوائیں خرچہ سب کچھ ہو رہا تھا لیکن بخار بڑھ رہا تھا کم ہونے کے بجائے اور بچہ اور کمزور ہوتا جا رہا تھا بری اس کو پریشانی تھی کیا کروں اچانک رات کو لیٹے لیٹے سردی کی راتیں تھی لیٹے لیٹے اس کو یہی حدیث یاد آگئے کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریض کا علاج کرو اب یہ رات تو آدھی رات کو اٹھا نا اور رات گھر سے باہر نکل گیا کہ میں کوئی دونڈو کوئی ایسا ضرورت بند ہو جس کا میں مدد کروں اب تھنڈ کی رات میں ویسے رات میں کون ہوتا باہر کوئی نظر ہی نہیں آیا ایک کمزور سی بھوکی بلی نظر آئی اس کو لگا یار یہ ہے بلی تو بھوکی یہ گھر گیا اور بلی جو کھاتی ہے نا اس طرح کی کوئی چیزیں اس نے اپنے گھر سے کیچن سے نکالی اور جا کر اس نے بلی کو کھلانا شروع کر دیا گھر آیا سو گیا خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کے بچے پر ایک خطرناک پریندہ حملہ کر رہا ہے جو اس کے بچے کی جان لینا چاہ رہا ہے اور جیسے ہی پریندہ اس کے بچے کی جان لینے کے لیے قریب آتا ہے یہ کالی بلی جس کو ابھی اس نے کھانا کھلائے تھا یہ آتی ہے اور آ کر اس جانور کو اس پریندے کو مار دیتی ہے یہ اٹھا جو خواب دیکھا رہا تھا اٹھ کر جیسے اپنے بچے کے پاس گیا تو بچہ ہشش بشش نظار آ رہا تھا چیک کیا تو اس کا بخار اتر چکا تھا جس بلی کے ساتھ نے خیرخائی کی تھی اس بلی گویا کہ وہ ایک صدقہ اس کی مدد کو آیا اور اس کے بچے کو شفا دے گا چلا گیا حدیث پاک میں کہ بلہ صدقے کو نہیں پھلانتی اللہ کی بارکہ میں تین شخصوں کو حاضر کیا جائے گا ایک قاری ایک شہید اور ایک سخی اور تینوں سے پوچھا جائے گا بتا تم نے میری نعمتوں کے باہرے بندلے میں کیا کیا اور تینوں اپنے اللہ کی نعمتوں کا اقرار کریں گے تمہیں ہم پر نعمتیں دیں تو اللہ تعالیٰ سے جب وہ اپنی ان تمام باتوں کا اظہار کرے گا تو اللہ فرما کا تو جھوڑ بولتا ہے تو قاری قرآن اس سے پڑتا ہے کہ لوگ تجھے قاری کہیں تجھے لوگ عالم کہیں تو تجھے لوگوں نے عالم کہے دیا تجھے لوگوں نے قاری کہے دیا تجھے لوگوں نے قاری کہے دیا تجھے جو چاہتا تھا تجھے مل گیا فریشتوں گھسیٹ کا جہنم میں لے جاؤ اٹھا کے نہیں فریشتوں گھسیٹ کا جہنم میں لے جاؤ پھر شہید سے اللہ اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا شہید کہے گا اللہ کی نعمتوں کے قرار کہے گا اللہ اچھا سوال میں کہا تو نے میرے لئے کیا کیا وہ ارس کرے گا بولا میں تیری راہ میں شہید ہو کر آیا ہوں اللہ فرمہ تو جھوٹ بولتا ہے اللہ سے کوئی تھوڑی چھکتی ہے کوئی بات آ رہا ہے تو شہید اس لئے ہوا کہ لوگ تجھے شہید کہیں فرشتوں گھسیت کر جہنم میں ڈال دو پھر تیسرا شخص آئے گا جو سخی ہوگا اللہ نے اس کو مال دیا اس نے اللہ کی راہ میں تو نعمتوں کے قرار کرے گا پھر فرمایے گا تو نے میرے لئے کیا کیا نعمتوں کو جو تجھے تیری نعمتیں دکھا اللہ تیری راہ میں نے خرچ کیا حدا فرمایے گا تو نے جو جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لئے خرچ نہیں کیا کہ تو میرے لئے خرچ کرے تو نے اس لئے خرچ کیا کہ لوگ تجھے سخی گئے ہیں تو تجھے سخی کے لئے گیا جو تجھے چاہتا تھا تجھے مل گیا فرشتو اس کو گسید کا جہنم میں لے گا ان تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ تین نہیں ہیں ہر آج بھی اپنے عمل کا معصبہ کرے گا کہ میں نہیں عمل کیوں کیا اقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے جو مرنے کی تیاری کرے یہ روایت میں وہ اقل مند ہے پیارے اقل صلی اللہ علیہ وسلم اقل مند ہونے کی کتنی خوبصورت وضاعت فرمارے کیونکہ اس کی اقل ہی تو ہے جو ایسے جگہ کی تیاری کر رہا ہے جہاں اس کے پاس اور کوئی بھی نہیں ہوگا وہ اکیلہ ہوگا تنہا ہوگا وہ وہاں کاؤنٹیبیلیٹی ہے حساب کتاب ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ وہاں کے لئے تیاری یہاں کرنی ہے تو وہ اس کے لئے کوشش کرتا ہے کہ جتنا دنیا میرے نہ اتنی دنیا کی اتنا آخرت کا سفر اتنی آخرت کی تیاری کے رہے گا یہ اقل مندی ہے دعوت اسلامی نے دنیا پھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے آشقانِ مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے آشقانِ مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے جام آقا کی محبت کا پلایا ہے ہمیں دعوت اسلامی میں دنیا پھر میں